آپ کا ساتھ ملا تب ہی ہزاروں کروڑ روپیے کا کرج لینے والوں سے دیش کے پسپیسے وصول کر پایا ہوں آپ کا سمرتھن ملا تب ہی ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ فرجی کمپنیوں کو ایک جاٹکے میں بند کر دی آپ نے مجھے ہر فینسلے کا ہنسلا دیا تب ہی جو بمہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی بیچوے لیے ملائی کھاتے تھے کسان مرتا تھا اپ بھوکتا مرتا تھا اور ان کے چلے چپاٹے مال کھاتے تھے اس مہنگائی کو بھی کابو کرنے کا کام یہ موڈی سرکار کر پائی ہے ساتھیوں مجھ پر اس وشواس کے بیچ دوسری طرف کانگریس ان سی پی اور دوسرے مہا ملاوٹی دلوں پر اب اس وشواس بھی لگاتار بڑھ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہی ویقتی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اب یہ ہمارے سارے ویروہ دیوں کے باشن سنیے وہ دیش کو کہاں لے جانے ہیں کچھ بتاتے نہیں اب تک انہوں نے پچاس پچپن سال دیش چلایا کیا کیا بتاتے نہیں آنے والے پانچ سال میں کیا کریں گے بتاتے نہیں صرف ایک ہی بات بولتے ہیں بنگال میں جاؤ وہی سنائی دیں گا اتر پردیس میں جاؤ وہی سنائی دیں گا کرناٹک میں جاؤ وہی سنائی دیں گا مہاراستہ میں جاؤ وہی سنائی دیں گا بارامتی میں جاؤ وہی سنائی دیں گا مالا میں جاؤ وہی سنائی دیں گا کیا سنائی دیتا ہے موڈی ہٹاو موڈی ہٹاو موڈی ہٹاو موڈی ہٹاو انہوں نے موڈی کو ہٹانے کا ہی مددہ بنا دیا ہے دیش کو دنیا میں گورپ کیسے دلائیں گے بھارت کی جائے جائے کار کیسے ہوگی اس کی ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے حال میں آپ نے دیکھا ہے کیسے مجھے گالی دیتے دیتے کانگریس کے نامدار اب ایک پورے سماج کو گالی دینے میں جڑ گئے ہیں نامدار نے پہلے چوکیداروں کو چور کہا اور جب چوکیدار سارے میدان میں آئے اور ہر ہندوستانی چوکیدار کہنے لگا تو ان کے موہ پہ تالہ لگ گیا اور اب موہ چھپاتے پھر رہے ہیں اب جب چوکیدار چور رہے ہیں مائملا چلا نہیں تو اب ہر ویکتی یہ بات بول رہے ہیں جس کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی نام موڈی ہے وہ سارے چور کیوں ہے بھائیو بہنوں پیچھڑا ہونے کی وجہ سے ہم پیچھڑوں کو انیک بار ایسی پریشانیاں جلنی پڑی ہے انیک بار کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے میری حیثیت بتانے والی میری جاتی بتانے والی گالیاں دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے لیکن اس بار وہ اس سے بھی آگے بھر گئے ہیں اور پورے پچھڑے سماج کو ہی چور کہنے لگ گئے ہیں ارے مجھے گالی دو میں کئی ورسوں سے برداشت کرتا ہیا ہوں کر لوں گا لیکن چاہے چوکیدار ہو سماج کا پچھڑا ورگ ہو دلی تو پڑی تو سوچی تو آدھی واسی ہو اگر کسی کو بھی آپ نے اپمانت کرنے کے لیے چور کہنے کی ہمت کی تو موڈی برداشت نہیں کرے گا یہ دیش برداشت نہیں کرے گا کانگریس اور اس کے ساتھیوں کو بھائیو بہنو آپ مجھے بتائیے ایسی بھاسا بولنے والوں کو آپ سجا دیں گے کی نہیں دیں گے سجا دیں گے کی نہیں دیں گے سجا دیں گے کی نہیں دیں گے بھائیو اور بہنو جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کی وہ اپنی سلطنت چلا رہے ہیں وہ کسی پیچھڑے کسی دلیت کسی گریب کی پروہ نہیں کروا سکتے ساتھیوں میں کل دیکھ رہا تھا ایک بار پھر شرد راو نے میرے پریوار ہونے اور نہ ہونے پر بھی حملہ شروع کر دیا ساتھیوں پریوار بیوستہ ہزاروں سال سے بھارت کے سماج کی وشیستہ ہے پریوار بیوستہ یہ بھارت کی طاقت ہے بھارت کا دورو ہے اور دنیا کو سب سے بڑی دین ہے لیکن پریوار کے وشیمیں شرد پروار کو موڈی کے بارے میں برا سے برا بولنے کا حق ہے بڑے ہیں مجھ سے عمر میں ان کو ان کی سمجھ اور سمسکار کے حساب سے بولنے کا حق بھی ہے لیکن میرے دیش واسیوں موڈیا جو جندگی جی رہا ہے اس نے بھی پریواروں سے ہی پریرنا لی ہے پریوار ہی میری پریرنا ہے بغسی کا بھی ایک بڑا وشترود پریوار تھا وہ میرا میری پریرنا ہے سکھ دیو کا بھی وشترود پریوار تھا وہ میری پریرنا ہے راج گرو کا بھی وشترود پریوار تھا وہ میری پریرنا ہے چاپے کر بندو کا بھی بشال پریوار تھا وہ میری پریرنا ہے ارے مہتمہ پھولے کا بھی پھولا پھالا پریوار تھا وہ بھی میری پریانہ ہے بابا سامر امبیر کر کا بھی وشال پریوار تھا وہ ہمارا پریانہ ہے ارے سرڈال بلبر بائی پٹر کا بھی پریوار تھا وہ ہماری پریانہ ہے ارے ویل ساور tornado کا بھی پریوار تھا وہ ہماری پریانہ ہے پریواروں کی تیا تپسیا سے ہم نے پریانہ لی ہے ارے شرد راو آپ اور کسی سے نہیں اکیلے آپ کے گروہ یہ شونترہ اچھا وان کے پریوار سے پریڑا لیتے تو بھی پتا چلتا کہ پریوار کی بھومی کا کیا ہونی چاہیے شروع میں جانتا ہوں آپ موڈی کے راستے پر نہیں چل سکتے اور وہ آپ کے بس میں نہیں آپ کی طاقت کے باہر ہے لیکن جو پریوار والے مہان مہان پریواروں نے دیش کے لیے جیون کھپا دیا سب کچھ دیش کو نیوچھاور کر دیا اور جرہاں ان پریواروں سے تو سیکھئے لیکن آپ تو آپ کا تو موڈیل دلی کا ایک خاص پریوار ہے آپ انہی سے سیکھتے ہیں انہی کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں بھائیو اور بہنوں بہت گالیاں پڑی لیکن ان گالیوں کی پرواہ کیے بنا میں پوری امان داری سے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے دیش کے قریبوں کو سسکت کرنے کے لیے دن ساتھ محنت کر رہا ہوں گریبوں کو اپنا پکا گھر دینے کی بات ہو گھر گھر میں مپت گیس کنیکشن یا پھر سوچالے مپت بجلی کنیکشن ہو کو ایک کام ہم نے ہماری پراکفک تامے کیے گریب کو پانچ لاکھ روپیت تک کے مپت علاج کی سویدہ بھی اور وہ بھی ہندوستان میں کہ ہی پر بھی بڑے سے بڑے اسپتال میں بھی دینے کا کام موڈی سرکار نے کیا ہے اس کے علاوہ یہاں کی کنیکٹیوٹی ہو یہاں سینچائی کی بیوستہ ہو اس کے لیے پوری امان داری سے پریاس کیے جا رہا ہے ساتھیوں دیش کے پانچ کروڑ سے زیادہ گھڑا کسانوں کی چنوٹیوں کے ستائی سمادان کا بھی ہماری سرکار نرنتر پریاس کر رہی ہے گنہ کسانوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے چینی کے آیات پر سو پرتیشل سلک لگایا گیا ہے چینی نریات کرنے کی بھی انومتی دے دی گئی ہے گنے پر پرتی پنٹل جو اترکت مدد سرکار دوارہ دی جا رہی ہے وہ بھی سیدھے سیدھے کسانوں کے کھاتے میں جمع کرنے کا فیصلہ ہم نے لیا ہے ورنہ پہلے یہ پیسے بھی چینی ملوں کو ان کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا اور چینی ملے مجا کرتی تھی ساتھیوں گندرہ کسانوں کا بھلا کرنے کے لیے ہم ان کی آئے کے سادن بڑھا رہے ہیں اس کے تحت کئی درگامی قدم بھی اٹھائے گئے ہیں گنے سے صرف چینی نہیں بنے بلکہ اس سے ایتھینول بھی بنے بائیو فیل بنے اس کے لیے دیش میں انفرسکچر تیار کیا جا رہا ہے سرکار دوارہ پیٹرول میں ایتھینول تھیلول کی بلینڈنگ کو بھی بڑھایا گیا ہے ویسے آپ کو بتا دو یہ ٹیکنالوجی یہ کوئی موڈی کی آنے کے بعد پیدا نہیں ہوئی ہے ارے سرط پووار جی جی سرکار میں کرشی منتری تھے وہاں بھی یہ کر سکتے تھے لیکن ان کو اپنا چینی کی دھکانے چلانے میں انٹریس تھا اس لئے انہوں نے کیا نہیں ان کو کسانوں کی پرواہ نہیں تھی لیکن یہ صوبہ کیا بھی مجھے ہی ملا ہے ساتھ کیوں سرکار دوارہ دیش کے کرشی بیپار میں سدھارپی کیے جا رہا ہے گرامین ہاتھوں کو بڑی منڈیوں پھر دنیا کے دوسری بازاروں سے جوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے سرکار کا پیاس ہے کہ کسانوں کو اپنی اوپس بیچنے کے لیے بہت دور نہیں جانا پڑے اس کے لیے دیش کے بائیس ہزار گرامین ہاتھوں کو بکسٹ کیا جا رہا ہے ان ہاتھوں کو اینام پلیٹ فرم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ساتھیوں فارمر پروڈیسر اور نیشن ایپ پی او اس کو بڑھاوا بھی دینے کا ہم نے کام اٹھایا ان ایپ پی او سرکاری سمیتیوں کو ہم نے پوری طرح انکم ٹیک سے چھوٹ دے دی ہے انکم ٹیک فری کیا ہے کسان اپنے اتباز میں بیلیو ایڈیشن کر پائیں ملے بردی کر پائیں اس سے بھی ان کی آئے بڑھ سکے اس کے لیے سرکار فور پروسسنگ سیکٹر کو بھی بڑھاوا دے رہی ہے پھور پروسسنگ میں سو پرتیشت ایپ ڈی آئی کی منجوری دے دی گئی ہے پردان مطری کسان سمپتہ یوجنا کے ماجم سے چھے ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ اس کھیتر میں نیویش کیے جا رہے ہیں بھائی اور بہنوں تیئیس مئی کے بعد تیئیس مئی کو چناو کا نتیجہ آنے والا ہے تیئیس مئی کے بعد جو نئی سرکار بنے گی پھر ایک بار موڈی سرکار بنے گی اس میں ہم پی ایم کیسان یوجنا کا دائرہ بھی بڑھانے جا رہے ہیں پہلے جو پانچ اکڑ کی سیما تھی اسی بھی ہٹا دیا جائے گا ان سبھی پرہیاسوں سے سبھی سیتکری سماج کو بہت لاب ہونا تائے ہے بھائی اور بہنوں ایک بہت بڑا سنکلب ہم نے اور لیا ہے تیئیس مئی کو جب پھر ایک بار موڈی سرکار آئے گی تب ہم پانی کے لیے ایک بیشیش جلش شکتی منترالہ ہی بنائیں گے ایک منتری پوری طرح پانی کے لیے ہی ہوگا دیش کی الگ الگ ندیوں کے پانی کو سمندر کے پانی کو ساپ کر کے جرورت بند چھتروں تک کیسے پہنچایا جائے اس کے لیے کام ہوگا مجھے امید ہے کہ مانڈا جیسے دیش کے سکھا گرستی علاقوں کے لیے یہ منترالہ بردان ثابت ہوگا ساتھیوں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں لمبے عرصے تک گجرات کا مکہ منتری رہا ہوں وہاں پر پانی کی قلت یہاں سے بھی بیانک ہے ندیاں بھی نہیں ہیں اکیلی نربدہ اور تاپی ندی پر ہم گجالہ کرتے ہیں کچھ ریگستان ہے ادھر ریگستان ہے ادھر پاکستان ہے وہاں پانی نہیں تھا ہم نے نربدہ ندی سے پانی اٹھایا پائپ لائن سے چار چوٹ کلومیٹر دور کچھ کے ریگستان تک پانی پہنچایا اور وہاں کا کسان مینگو دنیا کے باجار میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اگر میں اتنے چھوٹے سے کارکال میں گجرات میں یہ کر پایا تو یہاں تو اپنے آپ کو بڑے بڑے دگج ماننے والے لوگ اتنے سال مکہ منتری رہے اسی درتی سے آئے لیکن آپ کو پانی نہیں پہنچا پائے بھائیو اس کے لیے سمبید نہ ہونی چاہیے دل میں درد ہونا چاہیے پانی صرف راجنیتی کا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں 23 اپریل کو کمل کے پھوٹ پر بٹن ڈبا کر آپ کو مجبوط اور ایماندار سرکار کے لیے ووٹ کرنا ہے نئے بھارت کے لیے ووٹ کرنا ہے آپ کا ایک ایک ووٹ سیدھا سیدھا موڈی کے کھاتے میں جائے گا میں ایک نعرہ دوں گا آپ لوگ پوری تارک سے نعرہ بولیں گے بولیں گے میں جرا سبھی سے پوچھنا چاہتا ہوں بولیں گے آپ کو بولنا ہے چوکیدار بولیں گے میں نعرہ بولوں گا آپ بولیں گے چوکیدار گاوہ گاوانت آہت گاوہ گاوانت آہت گاوہ گاوانت آہت پتک شہرات عبال بھولت ماتا بھگینی گراپرا گرانت شیطان راپ تو تو باگ بھگیچیات مچھ مار باندھو سدھا ڈیسا چے ناغری سیمے ورل جوان ڈاکٹر ڈیسا 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 ایک کرتا ہوں ڈیسا 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 ، ڈیسا 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 موسیقی